اور مرتے وقت یہ ہو جائے قبر میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے اور محشر میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کیجئے گا میں بڑی امیزنگ بات کرنے جا رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں اب میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اور میرے ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث پاک یا کوئی روایت ہے کہ میں جس کا یوں سمجھئے بنچ اف فلاورز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائے اب درود پاک پڑھئے میرے ہر جملے پر سبحان اللہ کہنا ہے you will enjoy it میں تھوڑا سا بنچ پیش کر رہا ہوں آپ کو بہت مزا آئے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائے اب درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے اب درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں آپ زلت اور رسوائی سے بچیں اب درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں مسئیبتیں پریشانیاں ساری آپ سے دور ہو جائیں اب درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اب درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہو بلکہ ایسا ہو جائے کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں تو درود پاک پڑھئے اچھا قبر میں جب تک رہیں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے تو آپ درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن میرے آقا کے قریب میرا حشر ہو اور نبی پاک کے ہاتھوں مجھے جامع کوسر نصیب ہو جائے تو آپ درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں پیارے آقا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں آپ درود پاک پڑھئے اور سنیے نبی پاک کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اور اگر نبی پاک کا دیدار کرنا ہے تو بھی درود پاک پڑھئے ٹھیک ہے میں نے اپنی لسٹ حدیثوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کہی نبی پاک نے یہ حدیث بیان فرمائی یا روایت موجود ہے کہ درود پاک کے یہ یہ فوائد ہیں اب میرا اگین کوئسٹن ہے اس لسٹ میں کچھ باقی رہ گیا ہے جو لسٹ میں نے آپ سے امیجنیشن میں بنوائی کچھ باقی بچ گیا ہے اگر عزت بھی مل جائے روزی میں برکت رہے میں ٹینشن سے بچا رہوں پرابلمز دور ہو جائیں ذلت اور رسوائی سے بچوں مرت وقت کلمہ نصیب ہو آقا کا دیدار نصیب ہو قبر روشن رہے اور قیامت میں نبی پاک کا ساتھ مل جائے اور آقا جنت میں لے جائے مدینہ بھی جاتا رہوں اور اللہ کرے خواب میں نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہو جائے تو میرے تو سارے کام صدر گئے نا اور یہ سب کچھ موجود ہے الحمدللہ درود پاک کی فضیلت میں شائر کہتے ہیں نا دکھونے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو دکھونے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویزِ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ایک ایسی چابی دے دی گئی ہے کہ جو ہر دروازے کو کھول دی ہے یہ سکسس کی کی ہے انفورچنٹلی اتنے فضائل اگر کسی چیز کے ہو تو بندہ پھر اس پہ کتنا انوالو ہونا چاہیے مگر ہم نہیں کر رہے ہوتے ہم میں سے بہت ساروں کو یہ باتیں شاید پہلی بار سننے کو نہیں ملی پوری نہیں ملی ہوں گے تو عادی تو سنی ہوں گی لیکن یہ پتہ ہے کہ درود پاک واقعی کمال کا وظیفہ ہے اور آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کاروبار جوب ٹرابلمز میں ہم اپنے شولڈر پر ایک برڈن فیل کرتے ہیں بہت تھکاوٹ فیل کرتے ہیں برڈن پریشر فیل کرتے ہیں آپ بلیف کریں جب آپ ایسا فیل کر رہے ہونا آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں تھوڑی دیر بعد آپ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے آپ ریلیکس ہو رہے ہیں سبحان اللہ یہ ایک ایسا امیزنگ وظیفہ ہے تو آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو مجھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سن رہے ہیں اور جو مجھے انٹرنیشنلی یا نیشنلی آن لائن دنیا بھر میں سن رہے ہیں پلیز آپ جو بھی جوب کرتے ہیں جوب میں بہت سارا وقت ایسا ملتا ہے آپ کو کہ آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے اگر حادثے بھی کام کر رہے ہیں آپ تو آپ کی زبان فری ہے کیوں نہ میں نیکیاں کماؤں کیوں نہ میں خزانہ جمع کروں آپ کو پتہ ایک درود پاک سے کیا ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرما دیتا ہے ایک درود پاک میرے گناہ بھی کم ہو رہے ہیں میری نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں میرے درجے بھی بلند ہو رہے ہیں میں کام بھی کیے جا رہا ہوں اور میرا وہاں کا میٹر بھی جا رہی ہے کچھ لوگ آپ کے یہاں پاکستان میں تو کم ہے اوورسیز تو آورلی کام کرتے ہیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک ایڈوکیٹ سے یوکے میں مجھے کچھ بات کرنی تھی تو اس نے کہا ففٹین یا ٹوئنٹی منٹس کی ٹاک ہوگی اور ایٹی پاؤنڈز میں فیس لوں گا ٹھیک ہے ٹوئنٹی منٹ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں یعنی منٹ منٹ کے پیسے بیرون ملک میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہونے لگ گیا ہے فریلانس لوگ کام کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو اتنی نیکیاں مل سکتی ہیں تو میں اس کو کیوں نہ اس کو فائدہ اٹھاؤں کیونکہ مرنا تو ہم سب لے ہیں نا اور مرنے کے بعد پتا چلے گا آپ کو پتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا اور گناہگار بھی پچھتائے گا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار پچھتائے گا یہ تو انڈسٹینڈ سمجھا رہا ہے کہ اس کے گناہ ہیں اس کی خطائیں ہیں اس کی پنشمنٹ اس کو نظر آ رہی ہوگی نیک کیوں پچھتائے گا تو ارشاد فرمایا کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب وہ نیکیوں کا عجر دیکھے گا نا ریوارڈ دیکھے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ جو میں نے دنیا میں فضول ٹائم گزارا تھا کاش اس وقت بھی کچھ عبادت کر لیتا کچھ درود پڑھ لیتا کچھ ذکر و اسکار کر لیتا تو میرا یہ ٹائم بھی اس کا عجر بھی اس کا بینفٹ بھی یہاں ملتا تو کچھ نیکیاں اتنی آسان ہیں اب مل کر کہیے سبحان اللہ اب کہیے الحمدللہ اب کہیے اللہ اکبر جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو گھڑی میں اس گھڑی میں جو ٹائم ہو رہا تھا ابھی بھی وہی ٹائم ہے ایک منٹ بھی اوپر نہیں گیا it means before one minute ہم سب نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ایک منٹ نہیں گزرا مگر پتہ ہم نے کیا کمالیا میرے نبی کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت یہ زبان ہماری کتنا فضول باتیں کرتی ہے اگر اسی زبان کو میں پروپر یوز کر لوں تو سبحان اللہ آفیس جا رہے ہیں بائیک پہ جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں ٹائم ہے آپ کے پاس آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے جائیں آپ ذکر و اسکار کرتے کرتے جائیں واپسی میں ذکر و اسکار کریں تو انشاءاللہ end of the day you will get beautiful rewards بہت ساری نیکیاں آپ اپنے نام آئے عمال میں حاصل کر پائیں گے آئیے مل کر محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم